السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے اسکویل سرور میں ٹیبلز بنا سکتے ہیں ان ٹیبلز بنانے کے لیے دوران مختلف قسم کے ڈیٹا ٹائپس یوز ہوتے ہیں جو کہ اسکویل سرور میں ان کے متعلقات ہیں ہم انفارمیشن لیں گے اسی طریقے سے آج ہم سیکھیں گے کہ آپ ٹیبلز جی یو آئی کے تھوہ آپ کس طریقے سے ٹیبلز بنا سکتے ہیں اور ٹیبلز کہتے کسے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے بٹن پر کلک کریں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بنے ہوئے گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ تکنالوجی سے جو بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبلز کیا ہوتے ہیں کسے کہتے ہیں یہ ایک دیفنیشن ہے ٹیبل کی Tables are database objects that contains all the data in a database In tables data is logically organized in a row and column format similar to a spreadsheet Each row represents a unique record and each column represents a field in the record Tables جو جتنا بھی آپ کا data آپ کا save ہوتا ہے وہ تمام tables میں ہوتا ہے اور وہ جتنے columns ہوتے ہیں ان کو ہم field کے کہیں گے اور جتنی ان کی rows ہوتی ہیں ان کو ہم record کہیں گے ایک row کا مطلب ہے ایک record موجود ہے جس طریقے سے excel کے اندر بھی column اور rows موجود ہوتی ہیں columns کو ہم field کا نام دیتے ہیں جبکہ rows کو ہم record کا نام دیتے ہیں کوئی بھی ایک simple record ہوگا اس کو ہم rows کا نام دیں گے اب ہم دیکھیں گے جی کہ ہم table rows میں جب save کرتے ہیں اور fields کو declare کرتے ہیں کہ different rows میں آپ different data types select کر رہے ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے data types موجود ہیں جیسے کہ دیکھیں exact numeric کا database ہے یہ اس وقت اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی سب types ہیں bit آپ save کر سکتے ہیں tiny int یہ save کر سکتے ہیں select کر سکتے ہیں small int int big int یہ different قسم کے numeric جہاں آپ نے numeric کرنا ہے جتنی آپ کے limit ہے اگر آپ کو زیادہ data digit کا save کرنا ہے تو آپ big int کر سکتے ہیں اگر آپ نے points پہ کرنا ہے تو آپ decimal کا select کر سکتے ہیں اسی طرح کے سے اگر آپ نے currency save کروانی ہے تو آپ money select کر سکتے ہیں second اگر آپ دیکھیں تو real اور float بھی موجود ہے اسی numeric کے اندر third bar میں دیکھیں تو date and time کا data type موجود ہے جس کی سب categories ہیں کہ صرف date آپ نے save کروانی ہے تو آپ date کے data type select کر لیں اگر آپ نے time بھی save کروانی ہے تو time بھی کر لیں اور یہ advance ایک version ہے date time 2 کا یہ بھی اس کے اندر different features ہیں date time offset ہے small date time ہے اور صرف اگر time آپ save کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا اس کے اندر save ہو سکتا ہے characters اگر آپ نے save کروانے ہیں تو وہ آپ chair کا ایک ہے جو small digit کے لیے save ہوتا ہے وار chair کا آپ کا 255 digit کا ہوتا ہے اور text اگر آپ full up paragraph type آپ save کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ long text save کروانا چاہ رہے ہیں تو as a text کے طور پر save کریں اسی طریقے سے نیا جو ایک data types ہے اس کو سرپے بھی unicode characters کے حالے سے ہے کہ آپ urdu, arabic اور اس قسم کے languages other than english اگر save کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ characters آپ data types آپ select کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ thumb impression save کروانا چاہ رہے ہیں اپنی image picture save کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ binary image اور word binary کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی cursor, SQL underscore variant, table اور مختلف قسم کے data types موجود ہیں جن کو آپ select کر سکتے ہیں آپ ان کو انشاءاللہ practically جب ہم tables create کرنے جا رہے ہوں گے تو وہاں میں آپ کو show کروانا کہ یہ سارے databases اس وقت اسکل سرور, microsoft اسکل سرور میں موجود ہیں اب ہم practically management اسکل سرور کو اپن کرتے ہیں اسکل سرور یہ آپ لکھیں گے اسکل سرور اسکل سرور مینجمنٹ سٹوڈیو 18 یہ اپ آپ اس کو اپن کر لیں تو دوستو یہ اسکل سرور کا مینجمنٹ سٹوڈیو ہے جو آپ اپن کر لیں گے آپ یہاں connect کریں گے تو آپ کے پاس یہ option آ جائے گی یہ آپ کے پاس آپ کا object explore کھل گیا اس میں آپ کے یہ databases ہیں جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ ایک سمارٹ ڈی بی کے نام سے ایک database create کیا تھا اب اس کے اندر ہم انشاءاللہ tables create کریں گے یہ tables کا ایک icon موجود ہے اس کے اوپر آپ right click کریں new table یہ new table کا ایک interface open ہو جائے گا جہاں آپ tables create کر سکتے ہیں column کا نام جسے میں نے بتایا یہ column name کو ہم field کہیں گے جیسے ہم ایک employees کا ایک table create کرتے ہیں amp id جو کہ unique id ہوگی وہ ہم اس میں declare کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کیونکہ یہ digit میں ہوگی numeric میں ہوگی تو ہم اس کو int declare کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کو اس کا auto increment بھی لگا جاتے ہیں اس نیچے option میں دیکھیں آپ کے پاس identity specification موجود ہے اس میں اس identity کو آپ yes کر دیں تو آپ کا یہ auto increment ہوگا جب بھی کوئی نیا record insert ہوگا تو آپ کا یہ والا یہ والی field جو ہے column ہے یہ auto increment ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم کہیں گے next ہم imply name کریں گے اس کو ہم کیونکہ یہ character ہوگا اور اس کو اور یہ یہاں by default 50 show کرتا ہے آپ یہاں 200 characters کا show کر دیں اسی طریقے سے father name اگر آپ لکھتے ہیں اس کو بھی 200 characters یا جو بھی انہیں limit سیلیکٹ کرنی ہے data types characters سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ڈیو بھی date of birth سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں آپ date سیلیکٹ کر لیں exact date اسی طریقے سے آپ اس کا mobile number select کرتے ہیں enter کرتے ہیں mobile number اسی طریقے سے اسی طریقے سے permanent address لکھیں آپ اس کو انوار 4 اور 250 کر دیں اسی طریقے سے آپ اس ایمپلائی کا آپ designation اور اس ایمپلائی کا آپ joining date اس کو بھی update select کر سکتے ہیں یہ table اس table میں data کا feed ہوا ہے created by created date اس میں آپ date and time دونوں select کر لیں یہ اور اسی طریقے سے کیونکہ employee id جو ہے وہ آپ کا unique ہوگا یہاں ہم ایک اور field enter کر لیتے ہیں insert column کر کے اس کا id card اس کو بھی ہم اس کو 13 digit کر لیں کیونکہ cnac 13 ڈیجٹ کا ہوتا ہے اور emp id کو آپ select کر لیں اس کی detail ہم آپ کو نیکس ویڈیو بتائیں گے primary key secondary secondary key میں کیا فرق ہے اور وہ کس کس کی جاتی ہے select primary key select کرنے کے بعد ہم اس کو save کریں گے اس table کا نام آگے گا آپ basic info تک ہی رکھیں تاکہ یہی چیز کریں گے کس بٹن کلک کلک تاکہ تاکہ کس inf ال horses کس زمان ہے اس ٹی سال کو کال انکریل لائی میں یہ نام لکھتا ہوں دی ولی احمد ڈیٹ اپ برد کیا ہے یہاں آپ کو فارمیٹ وہی فالو کرنا پڑے گا جیسے 04 21 یہ آپ کا 24 1988 آپ کی ڈیٹ اپ برد آگئی آپ اپنا موبائل نمبر یہاں انٹر کریں اسی طریقے سے آپ اپنا ایڈریس انٹر کریں گے ہاؤس ٹو سٹریٹ فور محلہ یا جو بھی آپ کا ٹاؤن ہے اور مزاق طرف ایک سٹی کراچی ہے اسی طریقے سے آپ اپنا ویلیج کیا ہے آپ کا اور ڈسٹریٹ کیا ہے آپ کا یہ پرمنٹ ڈریس اسی طریقے سے آپ کیا ہیں ہم کہہ دیتے ہیں جی کے اسیسٹن ڈاریکٹر ہیں اسی طریقے سے آپ کی جائننگ کیا ہے وہی ہم آپ لکھیں گے جی ایک کس شوار ہم کہہ دیتے ہیں جی 2010 میں نے جائن کیا تھا پہلے منت آئے گا 04 یہ آجائے گا اسی طریقے سے اور آپ سینے سے لکھیں گے دیتے ہیں جی 24 create کب ہوا کس نے create کیا ہم کہیں گے دی کہ احمد نے create کیا کونسی ڈیٹ کو create ہوا اور اس کا time کیا تھا ہم کہیں گے دی 0 4 2 1 2 20 کو select ہوا یہ آپ کا ایک ریکارڈ آپ کا یہاں save ہو گیا یہ ایک ریکارڈ ہم نے ڈاریکٹ ٹیبل کے اندر آپ کا insert کیا اور یہ آٹو increment ہو گیا آپ کا ایک ریکارڈ save ہو گیا اس کے اندر آج ہم نے یہ سکھا کہ اس وقت آپ اسکل سرور کے اندر ایک ٹیبل کیسے create کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف قسم کی ڈیٹا ٹائپز کیسے select کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے ڈاریکٹ ٹیبل کے اندر ڈیٹا insert کیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیونی کے درہو آپ ٹیبلز کے اندر ڈیٹا کیسے insert کریں گے اور ٹیبلز کے اوپر کس طریقے سے آپ مختلف قسم کے checks لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ریلیشنل ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہمارے سے رابطے میں رہنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ویڈس ایپ میسج پر رابطہ کریں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ کو میسج کرنے کا طریقہ یا اگر اپنے میسج باکس میں ویڈس ایپ میں نیم سٹی اور ٹیکنالوجی کا نام لکھیں اور ہمیں یہ نیچے دیئے کہ نمبر پر ویڈس ایپ کر دیں اس نمبر پر کال ویڈس ایپ نہیں کی جائے گی اگر آپ ہمارا نمبر اپنے موبائل میں سیو کریں گے اور تو تب ہی آپ کو ہمارے سٹیٹس شو ہو رہے ہوں گے اور آپ نے اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں دی ہوئی ہوگی میں آپ تمام لوگوں کا ایک دعا پھر سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ کی طرح سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ